لیکن نبی نے جیسے روزے کو پیش کیا نا یہ کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو تو سارے اکدم گھر آ گئے چونکہ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا پھر فرمایا ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر اور صحابہ پریشان ہو گئے پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے کس کے سامنے جا رہے ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھڑے ہو یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آئی ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے پوچھا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے آپ تو اللہ کو آپ کو غیب کے پردے ہٹا دیتا تھا اللہ آپ سے عدو بن حضر کہ کوئی دشمن آ رہا ہے آپ نے کہا نہیں کہا تو پھر کیا ہے آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے نہ حج کے لیے ہے نہ زکاة کے لیے ہے اور نہ جہاد کے لیے ہے نہ تحجت کے لیے ہے نہ ذکر کے لیے ہے نہ تلاوت کے لیے ہے کسی عمل کی یہ تصویر کشی میرے نبی نے نہیں فرمائی جیسی کہ روزے کی فرمائی رمضان آ رہا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے لَوْ يَعْلَمُ أُمَّتِ مَا رَمَضَانِ لَتَمَنَّتْ أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانِ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہے تو سارے تمنا کریں کہ کاش سارا سالی روزے ہوتے سارا سالی رمضان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے کیا ملے گا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُومُ تمہیں تقوی ملے گا تو روزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تقوی مل جاتا ہے جب تقوی ملتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْغِمْ لَهُ عَجْرًا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا صاف کر دے گا یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا عجر بہت زیادہ کر دے گا ان تصبرو و تتقو لا يضررکم قیدهم شیع ان اللہ بما يعملون محیط تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی اللہ ان کا گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں ان کے گرد گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو روزے کا صلح بتایا گیا ہے تقوی کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کی خشیت اللہ سے حیاء کو تقوی کہتا ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے یہ حیاء کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے خوف کے درجے سے حیاء کا درجہ بڑا ہے تو روزہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من سام یوما تطوعا ثم اعتی ملء الارض ضہبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب کہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا نفل جو آپ کی نفل زائد کو کہتے ہیں جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی سات برعظم سونے سے بھر کے اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزہ کا بدلہ نہیں بن سکتا صرف قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا تو فرض روزے کو حضرت علی نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے زندگی بھر نہیں قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض روزے کے عجر کو حاصل نہیں کر سکتا